بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این اس وقت جب یہ خبریں چل رہی تھیں کہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے پھر یہ سوال بھی اٹھ رہے تھے کہ سعودی عرب ہی وہ کیوں جا رہے ہیں اس کی بھی ہم بات کریں گے لیکن جب یہ خبریں چل رہی تھیں تو ساتھ ہی کچھ ایسی خبریں تھیں جو اصل حقیقت کو بتا رہی ہیں شرم کا مقام ہے کہ کس طرح سے اب بھی ایاشیوں کا محول پیدا کیا جا رہا ہے ملک میں سعودی عرب جا رہے ہیں مانگنے کے لیے بی بی سی بھی لکھ رہا ہے دیگر ریداروں میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ جی مقصد کیا ہے دورے کا اچھا پہلا دورہ سعودی عرب کا ہی کیوں کر رہے ہیں ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے پہلا دورہ ہمیشہ سعودی عرب کا ہوتا ہے بڑے تعلقات ہیں یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن اصل چیز ہے مانگنا ہے جی چائے کا جو کپ ہے وہ بھی ہم قرض سے وزیراعظم ہاؤس میں جو چائے کا کپ ہے وہ بھی قرض کے پیسوں سے چلتا ہے لیکن وہیں پر شہباز شریف صاحب جاتے ہوئے وہ کام کر گئے ہیں کہ اب ہر کوئی اس پر تنقید کر رہا ہے کیا کوئی ماہر معیشت ہو کیا صافی ہو جس کو پتہ لگ رہا ہے وہ اس پر تنقید بھی کر رہا ہے اور ایسے ایسے الفاظ کہہ رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو یعنی ایاشیہ نہیں ختم ہو رہی جانا سعودی عرب ہے مانگنے کے لیے کہ جناب ہمیں پھر کچھ دے دیں وہ جو ڈالر آپ نے رکھوائے میں واپس نہ لیجئے گا اچھا جی ہم پھر واپس کر دیں گے یہ کر دیں گے اور یہاں پر دیکھیں وہ خود یہاں شہنشاہ بنے ہوئے ہیں کہ جو ان کے ملازمین ہیں اس کے لیے چار چار تنخواہیں وزیراعظم ہاؤس کے ملازمین کے لیے چار چار تنخواہیں اضافی دی جا رہی ہیں آپ اندازہ لگائیے اور تئیس فیصد چھرہ سود پر قرض لے کر تنخواہیں کس کو دے رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس کے ملازمین کو اسی لیے تو ان کو بیروکریسی پسند کرتی ہے اسی لیے تو افسر شاہی ان کو پسند کرتی ہے کہ جب بھی آئیں گے تو ان کے عللے تللے ان کی موجے لگ جائیں گی ان کو پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرح سے اقتدار میں رہ سکتے ہیں یہ ایکسٹینشنز دے کر یہ سرکاری افسروں کو خوش کر کے یہ اس طرح سے ان کو ایک سرکاری آپ رشوت کہیں جو بھی نامات کہیں یہ دے کر اور اس طرح ان کے ذریعے جناب پھر یہ پنجے گاڑ لیتے ہیں کہ پھر منپلیٹ کریں سارے سسٹم کو ان کو نوازتے ہیں پھر یہ صافیوں کو بھی یہ نواز نہیں کوشش کرتے ہیں ہر ایک کو ان کو طریقہ ہی آتا ہے کہ جناب اس طرح پیسے کے بل بوتے پر جناب حکومت سرائیں پھر یہ جا کر کہتے ہیں جی قرض چاہیے اب یہ آئیم لیف کی پروگرام کے لیے جانا ہے اب انہوں نے وزیر خزانہ کو بھی اس کام پر نگا دیا ہے وہ کہا گیا تھا جی ان کا نوازت سے تعلق نہیں ہے نہیں ان کو بھی بلا بلا کر ان کو بھی خوابوں میں بلا کر یہی کام ہو رہا ہے پہلے کہتے ہیں جی مہر پاس رقم نہیں ہے تنخواہیں دینے پینشن دینے کے لیے بڑے مسئلے ہیں اور ان کے جو افتار ڈینرز ہوئے ہیں ان کی جو دعوتیں ہوئی ہیں وہ آپ دیکھئے چاہے وہ پنجاب میں آپ دیکھیں چاہے آپ سینٹر میں دیکھیں جو عشائیہ دیے جاتے ہیں وہاں آپ کو پیسے کی بھرمار نظر آئے گی اور یہ تنخواہیں جناب تین تین چار چار پانچ پین تنخواہیں اضافی دی جارہی ہیں پھر کہا جارہے جی سو فیصد بونس از آپ کو دیے چاہیں گے ایسا کو کمال کر رہے ہیں آپ پوری تفصیل اس پر شہباز رانہ صاحب نے چھاپ دی ہے یہ خبروں میں آ رہا ہے اور آپس کے آپ دیکھیں مسائل کیا ہیں ایک طرف یہ ہو رہا ہے دوسری طرف وہی وزیر خزانہ جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ جی اساقڈار کے نیچے بیٹھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہوا یہ ہے کہ نجکاری کمیٹی کا کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس ہی جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا وجہ یہ بتائی گئی کہ جی وہ جو وزیر خزانہ ہے وہ سعودی ایف کے دورے کی تیاری کر رہے ہیں اچھا جی لیکن آپ دیکھیں نا اس کی سربراہی ہے اساقڈار کے پاس یعنی وزیر خارجہ ہوتے ہوئے نجکاری کا جو معاملہ ہے جو کمیٹی ہے کابینہ کی اس کی سربراہی اساقڈار کے پاس ہے اور اس میں وزیر خزانہ نے بھی آنا ہے لیکن وزیر خزانہ شاید ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں کہ بھئی میں کیوں اساقڈار کے اندر آؤں تو وہ بینوں نے کہا جی ہم تو سعودی رفع کی تیاری کر رہے ہیں اور بس جناب ادھر چلیں اور حال یہ ہے آپ دیکھئے گیلپ سروے آگیا ہے تہتر فیصد تہتر فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سے یہ معاملات نہیں سمجھیں گے یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی کوئی ہماری زندگیوں میں کاروبار میں کوئی بہتری نہیں آئے گی مایوس ہیں تہتر فیصد پاکستانی ان سے مایوس ہیں شہباز شریف سے جب یہ حرکتیں کریں گے تو مایوس ہی ہوں گے کاروبار کا جو سنٹیمنٹ ہے کانفیڈنس ہے وہ نیچے چلا گیا ہے جب آپ کے اپنے ملک کا یہ حالوں کا کہتر فیصد لوگ کے کہیں گے یہاں کاروبار کوئی نہیں چلنا یہاں بالکل آگے مایوسی ہے تباہی ہے تو کیا آپ جا کر باہر کی دنیا میں کہیں گے انویسٹ کریں جی انویسٹ کریں کیا خاک انویسٹ کریں گے یہاں یہ تک خبر آئی ہے کہ چوبیس ارب روپیہ تو آپ نے کٹوٹی کر دی ہے کم کر دیا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا چوبیس ارب روپیہ ٹھیک ہے جی لیکن یہاں ترخائیں دی جا سکتی ہیں چار چار اضافی ترخائیں وہی جن کا پہلے بھی گزارہ ہو رہا ہے اور پتہ ان کو کیا کیا مز رہا ہے اور سو فیصد جناب آپ کو ابھی بونس بھی دیے جائیں گے وہ ہے نہیں خام خواہ بس سرکاری خزانے سے لٹاؤ جتنا لٹا سکتے ہو اپنے اوپر بھی لوگوں پر بھی مزے کرو اور اوپر سے کہی جاؤ یہ تو جی قرض کی چائے ہے لیکن آپ ساروں کو جناب چائے چھوڑیں وہاں پر ان کو ساری دعوتیں کرواتے پھریں عجیب محول اس ملک میں انہوں نے بنایا ہوا ہے پھر آپ کہیں گے جی سعودی عرب انویسٹ کریں اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جی جو سعودی عرب نے بند کر دیا جو چار لگانا اپنے جانوں کے لیے پانی بہت زیادہ اس کے لیے چاہیے کئی ممالک نے اس پر پابندی لگا دی یہاں پاکستان میں سعودی عرب کو دیا جا رہا ہے کہ جی وہ آپ زمین لیں اور اس پر وہ آپ کاشت کریں وہ چارہ وہ پہلی ہمارے ہاں پانی کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے اب وہ پانی کی اور زیادہ کمی ہو جائے گی کسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہم احتجاج کریں کہ جو گندم کی امتازی قیمت رکھی گئی ہے اس پر ان کا گزارہ ہی نہیں ہوگا اور انہوں نے عزو پرچیز بھی کم کرنی گندم ایک اور بہران آ رہا ہے آپ سوچئے ذرا تباہی اور بربادی کسان کو مار دو سب سے زیادہ جبادی ہے کاروبار تباہ کر دو لیکن چار چار پانچ پنچ زافی تنخواہیں جو ہے نا وہ دیتے چلے جاؤ کیونکہ کس نے پوچھنا ہے یہ سرکاری خزانہ جو ہے یہ ہماری ملکیت ہے سرکاری خزانے سے جناب لوگوں بھی یہ عاشیان کرو خود بھی یہ عاشیان کرو اور دکھاوے کے لیے کہہ دو کہ جناب ہم تو خود تنخواہ نہیں لے رہے ہم تو نہیں تنخواہ لے رہے بھئی آپ کے علاقوں سے کمیتے ہیں آپ عرب پتی لوگ ہیں باقی جو آپ یہاں پر معاملات چلائے ہوئے ہیں وہ بھی سرکاری خزانے سے تنخواہ ان کو دیکھ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے سارے کام کریں اچھا اب ٹریبیون نے بھی اس کو چھاپا ہے کہ جی پی ایم گرانٹس بونسز امیڈ فیننشل ووز اس سقت فیننسز کا برا حال ہے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں میں اپنے ملازمین میں سرکاری ملازمین میں ایسے پیسہ بانٹا جا رہا ہے کہ کیا کوئی شہنشاہ ہے عید الفطر سے قبل ملک میں مہنگائی کا پارہ ایک بار پھر چڑ گیا یہاں مہنگائی ہو رہی ہے وہاں جناب ایاشی ہو رہی ہے تو انہوں نے سعودی رب جا کر مانگنا ہے وہاں پر اور یہی کہنا ہے لیکن اپنے آپ دیکھیں وہاں پر حال کہا جی پیسے نہیں ہیں یہاں پر عام آدمی کی صحت کے لیے ان کے پاس نہیں ہیں عام آدمی کے لیے روزگار کے لیے نہیں ہیں عام آدمی کو سبسیڈی دینے کے لیے نہیں ہے وہ وجلی گیس پیٹرول کی قیمتوں کے نیچے دب کر وہ جناب مر رہا ہے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اتنی بیروزگاری ہے لیکن جو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کے لیے یہ یاشی یہ یاشی ہے ان کے لیے کوئی مہنگائی کچھ نہیں مجھے بتائیں پانچ پنچ اضافی تنخواہیں آپ دیکھئے نا تو کیا ہونا ہے ان کے لیے مسائل کیا ہونے ہیں یعنی ایک سال بارہ مہینے کے بعد آپ کو مل رہی ہے سولہ مہینے کی تنخواہ بلکہ اٹھارہ اٹھارہ مہینے کی تنخواہ آپ لے رہے ہیں تو آپ کے لیے تو موجی ہونی ہے اور اس پر آپ جناب ہر کوئی تنقید کر رہا ہے کہ یہ کیا یاشی کا محول بنایا ہوا ہے اس پر آپ دیکھیں شہباز رانہ اور زفر بھٹائی ایکسپریس میں پوری خبر ہے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج سے قبل وزیراعظم آفیس کے افسران کے لیے چار اضافی تنخواہوں کی منظوری ابھی ایک طرف آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج آپ لینے جارے جی ہمیں قرض دے دیں ہمارے پس نہیں ہیں اور قرض لے لے کر آپ یاشیاں کروا رہے ہیں آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج سے قبل وزیراعظم آفیس کے افسران کے لیے چار اضافی تنخواہوں کی منظوری دے دی گئی ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکج کی درخواست کے لیے وشنگر نوانگی سے چند رو پہلے وزیراعظم آفیس کے افسران کو چار تنخواہیں دینے کی منظوری دے دی کہنے کو یہ نون لیگ نہیں ہے لیکن چھاپ ان پر وہی لگ گئی ہے یہ فیصلہ کفائیت شاری کے دابوں کی نفی کرتا ہے اور مہنگائی کے شکار عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے یہ خبر چھپی ہوئی ہے نمک چھڑک رہے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ہم یہ کفائیت شاری کر رہے ہیں کفائیت شاری اب چیک کریں کفائیت شاری چار اضافی تنخواہوں سے ہو رہی ہے اضافی تنخواہیں جو ان کی تنخواہیں اس سے زیادہ پہلی ان کی تنخواہیں بڑی ان کو اچھی مل رہی ہیں اچھا اب جناب مجموعی طور پر ستائیس فیصد مہنگائی ہے اور کئی گناہ اضافے کے ساتھ یوٹیڈری بلوں کا سامنا عوام کر رہے ہیں ستائیس فیصد مہنگائی کے بعد کئی گناہ بل ہو گئے ہیں بجلی کا گیس کا یہ تو عام آدمی پہنچ سے اب دور ہو گئے لوگ اب میٹر اتروا رہے ہیں میں خود جانتا ہوں بہت سے لوگوں ہیں جنہوں نے گیس کے میٹر اتروا دی ہیں ابھی بجلی کا بھی یہی حال ہو رہا ہے ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ان افسران کے لیے یہ اضافی کام کرنے پر منظور کیا گیا ہے حکومت نے اپنی تشکیل کے صرف ایک ماہ بعد سرکاری افسروں کے لیے انامات کی منظوری دے دی ہے اب یہ اضافی کام بھی کوئی نہیں ہے یہ آگے بتایا جا رہا ہے ان افسران کی جانب سے کوئی ایسا غیر مملی کام نہیں کیا گیا جس کے باعث انہیں کسی انام کا احل قرار دیا جا سکے انام کی ادائیگی بینکوں سے تئیس فیصد شرح سوط پر قرض لے کر کی جائے گی تئیس فیصد قرض لیں گے بینکوں سے اور اس سے یہ انامات دیے جا رہے ہیں ان کو انہوں نے یہ پتہ نہیں وہ انام شو بنایا بھائے یہاں پر گزرشتہ ہفتے وزیراعظم نے کہا تھا کہ ان کے دفتر میں پیش کیا جانے والا چائے کا ہر کپ ادھار کے پیسوں سے خریدا جاتا ہے اس کی باوجود انہوں نے نہ صرف انام میں چار تنخائیں دینے کی تجویز منظور کی بلکہ اپنے وزیر خزانہ کو بھی اس کی منظوری کے لئے کہا وزیراعظم آفس کے ملازمین پہلے ہی مربجہ سرکاری سکیل سے زیادہ تنخائیں بصور کر رہے ہیں جو جس کا سکیل ہے نا سرکاری سکیل ایک سے لے کر جو جس کا سکیل ہے عام سکیل میں جو تنخواہ ملتی ہے وزیراعظم سے جڑ جائیں آپ وزیراعظم آہو سے جڑ جائیں شہباز شریف سے جڑ جائیں تو جناب آپ اس سے زیادہ تنخواہ پہلی ہی مل رہی ہے ہے نا کمال اور آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے کہ قرض لے کر یہ وہی ہے کہ میں کپڑے بیچ دوں گا آپ کو آٹا دوں گا لوگوں کو لائنوں میں مار دیا ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ بس لمبیل بھی چھوڑتے ہیں اور جو انہوں نے کہا جناب ہم بجلی لے کر آئیں بجلی لے کر آئیں گے وہ اتنی مہنگی اتنی مہنگی دنیا میں ایسے نہیں ہے وہ سائب آل کول پاور پرانٹ جو لگا دیا اب جناب وہی قرض نہیں اتار جا رہا چھ ہزار ارب روپیہ تقریبا بن گیا ہے جناب سرکولر ڈیٹی یہ انہی کے منصوبے جو لگائے ہوئے ہیں انہوں نے بربادی کر کے رکھتی ہے اچھا اب قرض سے جی ادھار لے کر تو ہم چاہے دیتے ہیں لیکن یہ پیسہ مہر پاس بہت ہے وزر خزانہ نے ایک سے سولہ کے پیسکیل پر خدمات وزر اعظم آفیس کے اہلکاروں کے لئے دو تنخواہوں کی بھی منظوری تھی جس سے صرف دو ماہ میں انہیں ملنے والے انعامات کی تعداد پانچ ہو گئی سابق وزر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے بھی وزر اعظم آفیس کے ملازمین کو تین تنخواہیں بطور انعام دین تھی وزر خزانہ محمد اورنگزیب نے چار تنخواہوں کی منظوری کا بطور چیرمنگ اتصادی رابطہ کمیٹی گیا اور ایکسپرس ٹیبیون نے اس منظوری پر ان کی رائے جاننے کے لئے ان سے پوچھا کہ کیا ان کا یہ عمل ایسی حکومت کے لئے اچھا ہوگا جو ڈیفالٹ سے بچنے کے لئے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکچ کی درخواست کر رہی ہے اس خبر کے شائع ہونے تک وزر خزانہ نے کوئی جواب نہیں دیا یک مچ چار تنخواہوں کی ادائیگی کی تجویز وزر اعظم آفیس کی جانب سے آئی جس کی شہباز شریف نے منظوری دی وزر اعظم نے گریڈ ستنہ سے اکیس تک کے افسروں کے لئے سابق نگران وزر اعظم کی منظور کردہ تین خواہیں بحال کر کے ایک باہ کی ترخواہ کا اضافہ کیا تام ایکسپرس ٹیبیون کے وزر اعظم آفیس اجرو کرنے پر اسے روک دیا گیا وزر اعظم کے سیکٹری نے مذکورہ پیش رفت پر تفسرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا وزر خزانہ سیکٹری خزانہ امداد اللہ بسال کے ہمراہ آئی ایم ایف کے موسم بہار کے اجلاسوں میں شرکت کیلئے پوشن کروانا ہوں گے وہ آئی ایم ایف سے نئے بیل آوٹ پیکج کے لئے باز آفتہ درخواست کریں گے تاکہ جناب بیل آوٹ پیکج دیں ہمیں اور قرض دیں وہ ہم اس قوم کے خون سے ہڈیاں نچوڑ کے نکالیں گے اور وہ جناب ہم یاشیوں پر استعمال کریں گے سرکاری بسلوں کی تنخواہ ہی زیادہ دینے میں استعمال کریں گے تاکہ وہ ہمارے ذاتی ملازم بن جائیں خوش آمدی ہوں ہمارے ہر جگہ ہمیں خوش آمد کریں ہمیں سلوٹ ماریں اس لیے ہمیں آپ دے قرض تاکہ ہم اپنی یاشیاں جو ہیں وہ کر سکیں جائز یہ جتنے بھی ممبر ہیں ان کو جناب ترقیادی فنڈز کے نام پر پیسے دینے ہو تو ہمیں یاشی کے لئے آپ پیسے دیتے رہیں پیچھے ہم تنخواہیں دے کر آگئے ہیں اب ہمیں مزید قرض صحیح تاکہ ہم مزید پیچھے یاشیاں کروا سکیں پاکستانی معیشت خطے کے مالک آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشیای بینک اور ملکی کمرشل بینکوں کی مرونے منت ہے یہ ہے ہمارا حال لیکن یہاں دیکھیں کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے عالی کارکردگی کا مظاہر کرنے والے بیروکریٹس کے لئے تنخواہوں میں سو فیصد اضافے کی صورت میں ریوارڈ پروگرام کا بھی اندیا دے دیا ہے اشارہ دے دیا ہے اور کیا کیا چاہیے جناب پھر آپ کہیں جی شہباز شریف سے اچھا کوئی وزیراعظم ہو سکتا ہے اس سٹ اپ سے اچھا پی ڈی ایم ٹو سے اچھا کوئی سٹ اپ ہو سکتا ہے نہیں نہیں کون ایسے مانے گا کون سرکاری افسر آپ کو یہ کرنے دے گا کوئی آپ ان کے خلاف لکھیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ سارے ان کے ایکٹیو ہو جائیں گے کہ خبردار ہے ایسی حکومت کو برا نہیں کہنا یہی حکومت آتی ہے ہماری عاشیوں ہوتی ہیں یہ خود بھی کرتے ہیں ہم بھی بھی مذہر کراتے ہیں تو پرز لے کر ہوا تو کیا ہوا پہلے بھی تو ملک چاہ رہا ہے پچھتر چھتر سال سے اب مزید چل جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ حافظ